اسلام علیکم نمشکال میرا نام موین کھان اور میں سبھی پیاری پیاری ماتہ بہنوں کا اور پیارے بھائیوں کا اس چینل کے اندر بہت بہت استقبال کرتا ہوں دوستو آج میں ایک ایسا اپائے آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو آپ نے صرف اور صرف نمک کے ماتیم سے کرنا ہے نمک کا ڈبہ ہر کسی کے دھرمہ ہوتا ہے اور نمک کے ڈبے میں آپ کو صرف کاغچ پر نمک کے ڈبے میں ڈا رہا ہے اور صرف اتنا کرنے سے ہی آپ کسی بھی دو لوگوں کو ہمیشہ کل ایک دوسرے سے دور کر سکتے ہو دوستو کسی بھی دو لوگوں کو ہمیشہ کل ایک دوسرے سے الگ کرنے کی قرآن کو ہم منوچ چاٹن کہتے ہیں اور منوچ چاٹن آپ نے ایک بار کر لیا تو کسی بھی دو لوگوں میں ہمیشہ کے لیے آپ لڑائی جھگڑے پیدا کروا سکتے ہو ان کو ہمیشہ کل ایک دوسرے سے دور کر سکتے ہو تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کی کیسے آپ کسی بھی دو لوگوں کو ہمیشہ کل ایک دوسرے سے الگ کر سکتے ہو دوستو آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ کو ایک نمک کا ڈبہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کو نام لکھنا ہے کس طریقے سے؟ دھیان سے دیکھئے اس کے بعد سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے ادھر نام لکھنا ہے جس جس کو آپ کو الگ کرنا ہے مالی جی دو نام ہے ایک کا نام آپ کو یہاں لکھنا ہے اس کا نام ہے صادق اس کی پلس ماں کا نام یہاں لکھنا ہے آپ کو لڑکی کا نام اس کا نام ہے ریا لس ماں کا نام امنے سامنے تین اس کے بعد لکھنا ہے صادق لس ماں ریا لس ماں کے بعد نو کولم کا باکس یہاں آپ کو لکھنا ہے سیون 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 اس کے بعد لکھنا ہے صادق پلس ماں یہاں لکھنا ہے ریا پلس ماں لکھنے کے بعد نائن 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 یہ لکھنا ہے اور اب کیا کرنا ہے لکھنے کے بعد الگ کرنا ہے اور اس کو ڈبے میں ڈال دینا ہے لکھنے کے بعد اور اس کو ٹیپ لگا دینا ہے ہنڈرٹ پرسنٹ دو لوگ صرف اور صرف ایک دن میں الگ ہو جائیں گے کیونکہ تینوں ہی نقش میں نے ایک زیگے ملا دیا ہے جب آپ جانتے ہو نا کہ ایک تقابل ہوتا ہے تو اس میں بھی ایک تقابل ہے اور شکتی ہے تاکہ ہمیشہ کے لئے دو لوگ الگ ہو جائیں ہنڈرٹ پرسنٹ فائدی مند ہے کریس اپاہ کریسی کے ساتھ نمشکار اسلام علیکم